ابھی ایک ہی پلان نظر آئے گا انشاءاللہ احتجاج کی ذیمہ داریاں جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہ سنبھال رہا ہوں تو لہذا ایک ہی پلان ہوگا اور وہ پارٹی کی تمام کی عادت کو میں اعتماد بلینے کی کوشش کروں گا لیکن بارہ کس طریقے سے احتجاج ہوگا پبلک کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کس طرح مومنٹم بنائیں گے اس چیزوں پہ میں عملا فوکس کروں گا اور یہ میری ذیمہ داریاں ہوں گی میرا خیال ہے آپ کی معلومات جو ہیں اس حوالے سے ناقص ہیں مجھے پولیس نے نہیں چھوڑا پولیس نے مجھے گریفتار کیا پھر ڈی سی لاہور نے مجھے تین ایمپیو کیلئے ایک ماہ کیلئے نظر بند کیا میں نے اس کو آئی کوٹ میں چیلنج کیا چھے سات آیام کے بعد آئی کوٹ نے مجھے چھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں کئی دفعہ لاہور گیا ہوں آپ کے ٹی وی شوز میں میں نے شرکت کی ہیں لیکن اس کے بعد میں قصور گیا ہوں قصور میں میں نے لاکو کا جلسہ کیا ہے اس کے بعد میں اسی دن لاہور میں بھی جلسہ تھا اس کے بعد میں تلگن گیا ہوں میں اس کے بعد لئیہ گیا ہوں اس کے بعد میں خانوال گیا ہوں سائیوال گیا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آذر ہیں اور ہم قریب انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے آئیں گے آپ دیکھیں گے جی اگر وہ اہاں بلکل اگر وہ رتلس ہوئی یا انہوں نے ہمارے ساتھ رتلسنس کیا تو یہ بھی آپ اور آپ کے توجہ سے آپ کے ناظرین یاد رکھیں کہ پھر ان کو پاکستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی یہ چار لاکھ لوگ بنگال میں نکلے رتلس تھے نا تین سو مار دیئے تو کیا عشر ہوا سینہ کا یہی عشر ان کا بھی ہوگا تو کیا ملک چھوڑ دے ملک چھوڑ دے ان کو کرنے دے منڈیٹ انہوں نے چھوڑی کیا لوگوں کو مار رہے ہیں گھروں میں گس رہے ہیں یعنی ان کا راستہ ہی نہ روکیں ظلم اور جبر کے آگے سرنبو ہو جائیں یہ جو کرتے پیریں کریں اس طرح سے کہ جناب تشدد ہم تو نہیں کریں گے بنگال میں تشدد آمام نہیں کیا یا ریاست نہیں کیا اگر یہ تشدد دمپے کرتے ہیں مارتے ہیں تو ان کو جو ہیں اپنے ہی سیاسی اور اپنے مستقبل کے جو تابوت ہیں اس میں آخری کیلٹوں کے ہیں پاکستانی پھر ان کی جگہ نہیں ہے پاکستانی اگر یہ پاکستانیوں پہ گولی چلائیں گے ماریں گے ایسا غیض و غضب اور ایسا توفان اٹھے گا کہ پھر جو ہیں یہ ان کے سہولتکار ان کی حکومت یہ دری کی دری رہ جائیں گی یہ اتنی بھی قوم بغیرت نہیں ہے کہ یہ جو لائر کی رائے کی اب کوئی معنی نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ قانون اور انصاف جو ہیں وہ دوربین پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ آئین اور قانون جو ہیں وہ فالو ہو رہا ہے عدالت تحال جو ہیں آزاد نہیں ہوئی ہے قول خازہ ہم تو قانون اور سابقہ یہ عدالتی نظیروں کو دیکھ کے رائے دیا کرتے تھے اب تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خواتین نظر بنے نو مہین کے نام پہ لیڈرسٹیپ نظر بنے ہیں نیا قانون جو ہیں فوجداری کا مطارف ہو گیا ہے اور یہ تین ایم پیو کے نام پہ ایک ایک ڈی سی ایک ایک شخص کے چار چار تین ایم پیو کے ارڈر نکالتا آیا ہے اور پانچ پانچ جہاں تک خان کی رہائی کا تعلق ہے میں نے پہلی بھی کہا آج خان نے اس جلسے میں مجھے اپنا کردار ادا کرنے کا کہا ہے اور خان صاحب نے زیمداری علی امین خان کی لگائی ہے اور علی امین خان سے میری بات ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ زیمداری مجھے تفیز ہوئی ہے کہ اسلام آباد پیمڈی اور پنجاب کے لوگوں کو میں ریسیو کروں گا اور کے پی میں جب یہ کے پی کے کافی لے آئیں گے یہ بیسیکلی خان کی رہائی کا ایک واحد وسیلہ ہے جلسے جلوس احتجاج اور اخیر میں درنے تو یہ ہم نے کرنا ہے تو خان کو بھی باہر لائیں گے قانون کی وہ کمرانی کا جو خواب ہے وہ فورا ہوگا اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومتوں پہ پنجاب یا مرکز کی حکومتوں پہ کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھتے ہیں قانون اور انصاف کے مطابق جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کبھی دی نہیں ہے لیکن اگر یہ تشدد کرتے ہیں ماردار کرتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس ماردار یا تشدد سے ہم ڈریں گے ہم نے تاظترین مثال بنگال میں دیکھی ہیں تو لہذا اگر یہ کریں گے تو اپنا ہی پتہ کٹیں گے اور ہم پورے یعنی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ پاکستانیوں کو ان کی حقیقی آزادی کے خواب سے ہم کنار کرنے کے لیے نکلیں گے بہت ہم نے سے لیا ہیں اب مزید ہمیں ڈرائیں نہیں جا سکتا لیکن عدالتیں جو ہیں عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں یہ ایک جلسے کی اجازت پہ بار بار تعمیر عدالت کی دمکیاں دیتے ہیں لیکن عملا اگر عدالت عبان کے حقوق کے تحفظ میں کامیاب ہوتی تو نہ کبھی نہ ہوئی ہوتا نہ پاکستان میں آج یہ حالات ہوتے عدالت تو ہوتے جیسے دیکھیں یہ کہاں کا رول افلا ہے کہ ایک شخص یعنی شہریار افریدی کی مثال دیتا ہوں یا علی محمد خان کی مثال دیتا ہوں چھپیس دفعہ یہ رہا ہو گیا اور چھپیس دفعہ گریفتار ہوئی یہ قانون ہے یہ عدالت کو نظر نہیں آ رہا ہے لہذا بھلا ہو اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں بابر ستار صاحب جیسے لوگ اگر یہ ایسے جا جنہا ہوتے تو شاید شہریار افریدی آج بھی جل میں پڑا ہوتا کہ اتخاب کی طرف نظریں جو ہیں یا توقع رکھنا کہ یہ اتخاب ہوں گے تو پھر جید و جید بھی ہوگی اور لوگ نکلیں گے میرے خیالیں ہمیں عوام پاکستان پہ ہی تقیہ کرنا چاہیے اعتماد کرنا چاہیے اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو جس انداز میں یہ جیوائی کے ساتھ مزاکرات کی بات ہوئی اور اچھکزی صاحب میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص پر شرفت نہیں ہوئی ہے اور اگر یہ چیزیں وقت کے زیاقہ باعث بن رہی ہیں تو ہمیں اپنا فوکس عوام پہ جو ہیں ڈائی ورڈ کرنا چاہیے اچھکزی صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب ان کے ساتھ باتشیت ساتھ میں جاری رکھنی چاہیے لیکن اس امید پہ کہ یہ ہوں گے تو تب ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا فوکس جو ہیں وہ پبلی کی طرف ڈائی ورڈ کرنا چاہیے موسیقی